ہیلو اینڈ ویلکم ایوریون ان جی وی ای ایل میں ایمین خان آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یو پی بورڈ ٹویلت کلاس انگلیش پویٹری کے موسٹ امپورٹنٹ اسٹینجاز اینڈ سینٹرل ایڈیاز جو آپ کے بورڈ ایگزام پریپریشن کو بہتر بنانے اور آپ کو بورڈ ایگزام میں گوڈ مارکس دلانے میں ہیلپ فل ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پویم کریکٹر آف ای ہیپی لائف کا موسٹ امپورٹنٹ اسٹینجا بید ایکسپلینیشن اور آخر میں آسان لینگویج میں سینٹرل آئیڈیا یہ انسان غلامی کے بندنوں سے فری ہوتا ہے اور ترقی کی امید نہیں کرتا ہے اور فیر ٹو فال اور ناقامی سے نہیں ڈرتا ہے لارڈ آف ہیمسیلف وہ خود کا مالک ہوتا ہے یعنی اس کی تمناعیں آرزویں اس کے بس میں ہوتی ہیں داؤ نورڈ آف لینڈز وہ جاگیر کی چاہ نہیں رکھتا ہے اور ہیونگ نتھنگ ہی ہیتھ آل وہ کچھ نہیں رکھتے ہوئے بھی سب کچھ رکھتا ہے یعنی اس کے پاس یعنی اس کے پاس سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتا ہے اس اسٹینجا کی ایکسپینیشن لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اسٹینجا کے شروع کے کچھ ورڈز لکھ لیں گے اور آخر کے کچھ ورڈز لکھ لیں گے جیسا کہ میں نے لکھا ہے اس کے بعد آپ کو ہیڈنگ لکھنا ہے ریفرینس ریفرینس میں آپ لکھیں گے these lines have been taken from the poem character of a happy life written by sir ہینری بوٹن context میں لکھنا ہے in these lines the poet describes about the important qualities of a happy man in lines میں poet ایک happy man کی qualities کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد آپ کو explanation لکھنا ہے in these lines the poet describes a truly happy man in lines میں poet ایک سچمچ میں خوش انسان کے بارے میں بتاتا ہے a happy man is free from the bondage of slavery ایک خوش انسان غلامی کے بندنوں سے فری ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے he does not wish for progress وہ ترقی کی امید نہیں کرتا ہے چاہ نہیں کرتا ہے he also does not fear from the downfall وہ ناکامی سے نہیں ڈرتا ہے ups and downs are you kill ترقی اور ناکامی برابر ہیں a truly happy man has not worldly position ایک سچمچ میں خوش انسان کے پاس دنیا بھی سامان نہیں ہوتے ہیں but he has contentment لیکن اس کے پاس سکون ہوتا ہے we can say that contentment is the key to success ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکون کامیابی کی کنجی ہے thus a truly happy man has everything in this case اس طرح سچمچ میں ایک خوش انسان چھپے ہوئے ویس میں سب کچھ رکھتا ہے highlights لکھیں گے اس highlight heading کے according آپ کو کم سے کم دو points لکھنا ہے جو آپ کو good marks دلانے میں helpful ہوں گے number 1 the poet expresses a truly happy man اسی طریقے سے آپ کو دوسرا point لکھنا ہے according to the poet contentment is the key to success اور تیسرا point لکھیں گے there is oxymoron in the line and having nothing he hith all آئیے شروع کرتے ہیں poem character of a happy life کا central idea central idea لکھنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے in the poem character of a happy life the poet sir henry button describes the happy life of man poem character of a happy life میں poet sir henry button ایک خوش انسان کے بارے میں بتاتے ہیں he becomes the master of his desires وہ اپنی تمنا اور عرضوں کا مالک ہوتا ہے he follows the path of truth and honesty وہ سچائے اور ایمانداری کے راستے پر چلتا ہے he does not wish for progress وہ ترقی کی چاہہ نہیں کرتا ہے he 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 not care down fall وہ ناکامی کی پرواہ نہیں کرتا ہے in his view ups and downs are you kill